بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیق والے موگ کی ڈال مونکی ڈال مونکی ڈال مونکی ڈال آپ چاہیں تو اس کو چنوں کے ساتھ کٹھا ہی بھگو سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لیدہ لیدہ بھگوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک وطیلی میں میں نے پانچ کپ پانی بھائل ہونے کے لیے رکھ دیا تو جیسے ہی پانی گرم ہو جائے تو چنے اس میں ڈال دے چنوں کا وہ والا پانی میں نے نکال دیا دوبارہ سے ٹھیک ہے اس میں مونکی دال بھی ڈال دے اور مسور کی دال بھی اب اس میں بوائل آنے دے جی تو چنوں میں بوائل آ رہا ہے تو آپ نے یہ جو پر سفید جاگاری نے اس کو اتاہ دینا جی تو اب میں چنوں میں دوبارہ سے صرف ایک چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دوں گی کیونکہ میں چنیں ویسے بوائل کر رہی ہیں اس سے جلدی گل جائیں گے تیس پینتیس منٹ لگیں گے اس کو اس طرح اچھے سے گلنے میں اگر آپ پیشے کو کر میں اس کو بوائل کر رہے ہیں تو پھر اس میں سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو کھلا کر رہی ہیں تو سلیک چٹکی میں نے ڈال لیا ہے تو اب اس کو ہم اس طرح ڈھام دیں گے اس سے یہ گھر کہ چنیں ابل ابل کے باہر بھی نہیں آئیں گے اور چنوں کا چھلکا بھی نہیں اترے گا اس طرح آپ نے ڈھام کے اس کو پکانا ہے تب تک جب تک چنیں گل نہ جائیں تو ایک کوکنگ پوڈ میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ آئل ٹوٹل میں نے ایک کپ لیا ہے اس میں سے میں نے بچا لیا ہے بعد میں اس کی طریق تیار کریں گے اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹی سپون سابت زیرہ زیرے کو چند سیکنڈ کر کر ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے ان کی پیسٹ بنا لی تھی تو ہم پیاز کو اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک اس کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور یہ تھوڑا کلر نہ چینج کر لیں جی تو پیاز کا پانی ہو چکا ہے خوشک اور ہلکا سا پیاز نے کلر بھی چینج کر لیا ہے تو اس پانی پہ ہم ڈال دیں گے دو ٹی بل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ اب اس کی بھی دو منٹ تک ہم بنائی کریں گے جی تو لیسن ادھر کی بہت اچھے سے بنائی ہو گی ہے تو یہ اس میں میں ڈال دوں گے ہری میڈیمیڈ کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ادھر کیون چار پانچ ہری میچے لے کے اس کی میں نے پیسٹ بنائی تھی 1 ٹی سپون پرکر نمک 1 ٹی سپون لال میچ کا پورڈر 1 ٹی سپون کٹی لال میچ 1 ٹی سپون میں نے یہ موٹا پیسا ہوا سابود دنیا لیا ہے میں نے تو اپنی اس کا فائن پورڈر نہیں لینا موٹا پیسا ہوا دنیا پورڈر لینا ہے اور یہ 1 ٹی سپون کٹی بھی موٹی کالی میچ ٹھیک ہے یہ بھی پورڈر نہیں لینا اس کو بھی موٹا موٹا دڑا سا کوٹنا ہے اور یہ مسائلے ڈالتے ہوئے میں نے آن چولے کی ہلکی کر دی تھی اور 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر اس میں ہم ڈال دیں گے 2-3 ٹی بل سپون پانی تاکہ نمک مچ نیچے سے جلنے نہ پائے اب ہم اس کی بنائی کریں گے تھوڑی سی دوبارہ سے تھوڑا سا پانی اوٹ ڈالیں گے اس طرح ایک ٹو دفعہ پانی ڈال کے مسائلے کی اچھے سے بنائی کرنی ہے مسائلے کی بنائی کرنے کے بعد اس میں میں آدھا کپ دہیں ڈالوں گی پھینڈ لیا ہوئے اور آنچ ہم نے ہلکی کر دی ہے جب بھی دہیں یا سفیت چیز کو ڈالیں تو آنچ ہلکی کر دیں اور جلدی سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں تو مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی سی آنچ تیز کرنی ہے اور دہیں کا پانی خوشک کرنا ہے یہ لوہوری چنے ہیں تو اس میں ٹوماتر کی پیسٹ نہیں جاتی اس میں دہیں ہی ڈالا جاتا ہے یہ تو دہیں بھی پک چکا ہے اس میں یعنی کہ وہ بھی تھوڑا خوشک ہو گیا اور تری سپلٹ ہوگی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تقریبا آدھا کپ جی تو پانی میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو تری انا اوپر آجے کیونکہ اس میں سے میں نے تھوڑی سی تری نکال لیں اس میں سے چار پانٹ ٹیبل سپون تری اتار لیں اس میں سے جی تو چنوں کے لیے مسالہ بن کر ریڈی اب ہم چنیں چیک کر لیتے ہیں قریباً چنوں کو پکتے ہوئے 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں اور چولا میں نے اس ٹیبل بند کر دیا ہے کیونکہ میں نے چنوں کو چیک کر لیا تھا اب آپ کو بھی دکھا دوں دیکھیں مرشل اس چنوں کے اوپر سے چھلکا بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت زیادہ کوک ہیں ٹھیک ہے ان کو اوور کوک کرنا ہے کہ فل گلانا ہے اگر آپ فل نہیں گلائیں گے تو جیسی مسالے میں ڈالیں گے تھوڑے سخت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو جتنا گلائیا جا سکتا آپ گلائیں تو اب ہم مسالے میں چنیں ڈال دیں گے سارے جو بلاو پانی اس میں ہے نا وہ آپ نے نہیں نکالنا کیونکہ اس میں ہم نے دال ڈالی ہوئی ہے تو اسے بڑی اچھی سی اس میں گریوی بن گئی بھی ہے تو اس ہی میں ڈال دینا آپ نے اگر آپ کو گریوی کم لگے تو پھر آپ نے گرم پانی کر کے نا وہ مکس کرنا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ثابت 6-7 ہری مرچیں تو اب ڈاب دیں گے اور سلو آنچ پہ اس کو 10 میٹ تک کے لئے پکنے دیں گے جی تو 10 میٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے چمچ چلا کے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست چنیں بن کر تیار ہوئے ہیں تو اس پائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون بھر کر گرم مسالہ پاورڈر اس طرح بکھیر کے ڈالنا 1 ٹی سپون موٹی کوٹی کالی میرچ 1 ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا ہے 1 ٹی سپون میں نے اب ڈالا ہے آپ ڈالنے سے پہلے ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو کتنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو ناصل رگ ہے تو مڈ ڈال لیے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈالے گی اس لئے 1 ٹی سپون اس پوائنٹ پہ ڈال لیں تو اس کو اچھا سی مکس کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی تری نہیں ہے ساری بیج میں مکس ہو جاتی ہے اس لئے میں نے نکال لیا تو اب ہم اس کی تری تیار کریں گے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے کیونکہ یہ تیار ہو چکے ہیں جی تو میں نے لیا ایک پین تو اس میں میں وہ آدھا کپ ڈال دوں گی جو شروع میں میں نے بچایا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پورا ایک کپ میں آئل یوز کروں گی آدھا کپ مسالے میں بنائی کرتے ہو آدھا یہ پلینٹ ٹھیک ہے جب آئل اچھے سے گرم ہوچے تو اس کا چولہ کر دیں بان ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں گے ایک چٹکی لال مرچ اور ایک چٹکی حلدی بس اس کو کلر دینے کے لئے چولہ بان دیں اور ساتھ اس میں وہ جو تری نکالی تھی وہ بھی ہم ڈال دیں گے تو یہ تری تیار ہے اس کو کسی بول میں ڈال کے رکھ لیں جب سرب کرے چنے تب یہ طریقہ استعمال کریں تو اب ہم چنوں کو سرونگ کے لئے نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی کتی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ سے چنے میں نے سرونگ بول میں نکالی ہے اب جو ہم نے تری نکالی تھی وہ اس پول کے تھوڑی سی ڈال دیں گے اس طرح تری ساری مکس بینیوٹی اور چنوں کے اوپر بھی اس طرح اچھی لگتی آئی ہوئی تو ماشاءاللہ سے لوہوری چنے بن کر تیار ہیں بہت ہی مذہگار بنتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ